ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں کہ جی آفتاب اکوال صاحب چپکے سے نکل گئے ہیں اور اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے اور ان کی ٹیم بھی ایک دو روز میں وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے ابھی یہ یو اے یعنی کہ دبائی شارجہ اور الین اور ابودہ بھی وہاں پہ بھی شو کریں گے اس کے بعد انہوں نے یو کے جانا ہے اور میرا خیال ہے لگ بھگ یہ ایک ڈیٹ سے لے کر دو دھائی ماہ کا پورا پروسس ہے اس کے بعد یہ کہ افتاب اکوال صاحب اپنی چیزیں بیچ کر گئے ہیں اللہ تعالی نے اس کو دیا اس کے دیئے میں سے وہ سلسلہ کر رہے ہیں اس پہ دیکھیں نا آپ رائی کا پہاڑ بنا لیں نا جی گارڈیاں بیچ دیں اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی اچھی آفر آ جاتی ہے تو وہ پھر شفٹ کر جائیں گے یا پھر دو ماہ بعد انہوں نے واپس ہی آنے ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں گولڈن ویزا جو ہے وہ آفر کی گئی ہے ایک پلیٹ فارم باہر ان کو ملا ہے وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک اپورچنٹی ہوتی ہے کہ یا چلو اب بھی یو کے جا رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے نورتھ امریکہ یو سٹیٹس میں بھی جائیں نیچے جو ہے اور کینیڈا بھی جائیں یو کے یو اے ای تو یہ دو مہینے دھائی مہینے بھی لگ سکتے ہیں گولڈن ویزا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے این ایڈر فیدر ان دا کیپ آئی مس سے کہ وہ واقعی نوٹیبلز کو دیا جاتا ہے اور وہ افتاب صاحب کو دیا ہے انہوں نے ایسے کوئی امکانات ہیں کہ انڈینز کے ساتھ کوئی کلیبوریشن سے وہاں پر کوئی شو ہو کپل شرما بھی ہمیں افتاب صاحب کے شو میں نظر آئیں کوئی ایسی چیزیں ورکنگ پہ ہیں نظرین ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ خاموش ہو گئے ہیں کچھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور نہ صرف عام لوگ بلکہ خاص لوگ بھی اور ابھی خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ ہمارے بہتی پسندیدہ افتاب اقبال صاحب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کسی ڈر کی وجہ سے جا رہے ہیں تو آج ہم نے زحمت دی ہے جنید اقبال صاحب کو تو ان سے ساری جو باتیں ہیں جو افواہیں ہیں وہ ان سے جاننے کوشی کریں گے سر آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افتاب اقبال صاحب جو کہ ہمیشہ دبنگ بولتے ہیں دبنگ بات کرتے ہیں وہ کسی ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اچھا والیکم سلام پہلے تو بہت شکریہ شاکر فراز آپ کا دیکھیں ڈر کا جہاں تک تعلق ہے نا اور افتاب اقبال صاحب کا ذکر آپ نے کی ہے تو منیر نیازی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں تو ایسا بہیا کوئی چکر نہیں ہے افتاب اقبال صاحب سے رات کو بھی میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے چھوڑی ہے جناب آپ کے بارے میں میرا خیال ہے آج کل منجن ہے نہیں کیونکہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہی ہیں اللہ کرے سیٹل ہو جائیں تو پھر کچھ بعض ہمارے نامنے ہاتھ دوست پھر نکالتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز کچھ ایسی کچھ چھوڑ دی تو کسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی افتاب اقبال صاحب چپ کے سے نکل گئے ہیں اور اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے اور ان کی ٹیم بھی ایک دو روز میں وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کچھ دوستوں کو افتاب صاحب کا بھی ٹویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائپ لے گئے اس پہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے اور میرا موقف بھی یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے اور ہے بھی یہی بات کہ افتاب اقبال صاحب پریویس لی بھی یہ ان کا جو پوری ٹیم ہے یہ لوگ کینیڈا بھی گئے امریکہ بھی گئے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی یہ یو اے یعنی دبائی شارجہ اور الین اور ابودہ بھی وہاں پر بھی شو کریں گے اس کے بعد انہوں نے یوکے جانا ہے اور میرا خیال ہے لگ بھگ یہ ایک ڈیٹ سے لے کر دو ڈھائی ماہ کا پورا پروسس ہے اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ آنا ہے یہاں سٹوڈیو ہے یہاں پہ ایک ٹیم ان کی جل ہوئی ہے ان کے ساتھ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی چھوڑ چھاڑ کے کیوں چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے دیکھیں ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا اگلے دن ہی ان کو پھر ریلیس بھی کیا اور وہاں پہ اتھارٹیز نے کہا بھی کہ جی ڈسمس آپ ہم استعدا کرتے ہیں جو ہو گیا ہم سے غلطی کی بنا پر کوئی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے تو اگر انہوں نے بھی اس بات کا برملہ اظہار کیا ہے ہمارے آپ شاکر وہاں پہ موجود تھے اس دن جب ہم بھی گئے ہوئے تھے تو چیف جسس صاحب کی موجودگی میں وہاں پہ یہ جو آئے ہوئے تھے جناب ہمارے سربراہ ہیں پولیس کے انہوں نے بھی کہا کہ جی ڈسمس ہوئی ہے تو بہرحال یہ ڈسمس ہوئی ہے ہم نے پیٹیشن کی ہوئی تھی اس پہ تو دیکھیں ایک چیز یہاں پہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ کوئی میل اف آئی ڈی کوئی اس طرح کی انٹینشن تھی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو بھی ہم اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں تو وہ اب کلیر ہوئے دوسری بات جو میں عام طور پر ہر فورم پہ میں نے کی ہے کہ وہ دیکھیں وہ کہاں کہ انہوں نے کو پلیٹسائز کی ہے وہ اپنا ایک ٹاک شو کرتے ہیں جو بڑا مقبول عام ہے اور جو الحمدللہ ماشاءاللہ جس کے ٹی آر پیز بھی صحیح رہتے ہیں ریٹنگ لیتا ہے وہ پروگرام اور فرم دہ ویری بیگننگ وہ ایک انفوٹینمنٹ کا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے انفرمیشن بھی ہوتی ہے کہاں اس میں مطلب ہے کہ جی وہ کوئی نعرے لگا رہے ہیں یا کوئی سلسلہ کر رہے ہیں اگر وہاں پہ اس دن تھے یا ادھر ہوتا ہے بندہ تو وہ محض ریپورٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے یہ ساری صورت ہے سر میرا یہ قویشن ہے کہ صحافی جو ہے وہ بڑا سینسٹیف نازوک ہوتا ہے اور اس کا کام ہے لکھنا اور بولنا جب اس کے بولنے اور لکھنے پر ہی پابندی لگا دی جائے یعنی ازادی اظہار رائے پر قدغن لگا دی جائے جس طرح فراز صاحب نے بات کی کہ ملک چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں صحافی دانشفر طبقہ پھر اس کے بعد اور بھی پلٹیکل شخصیات اس سب جو ہیں وہ ملک چھوڑنے کو ترچی دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں پر ازادی اظہار رائے کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی ہم نے معاملہ دیکھا وہ افتاب اکوال صاحب کے ساتھ بھی یہی چیز سامنے آئی پھر ہمیں جو ہے انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ وہ وہاں ریپورٹنگ کرنے گئے تھے وہ ریپورٹر کا کام ہے ریپورٹ کرنا پھر ہم نے اور یہ مقبول جان صاحب بہت زیادہ سینر ہے ہمارے ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی تصحیق کی گئی اور عمران ریاض جو ہے وہ اس وقت بھی لا پتہ ہیں جبران ناصر کو جو ہے راچی سے اٹھا لیا گیا تو جو لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے تو وہ اگر بولنا چھوڑ دے گے تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کچھ پیچھے چلے جائیں ساٹھ ستر سال اب یہ تکمیل پاکستان سے لے کر اب تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں یہ ٹیبو زونز ہیں اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے جہاں تک آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اب بھی یہاں پہ بہت ہے آپ دوسری اقوام میں دیکھیں وہ اس طرح کر کے کھلم کھلا نہیں ہوتا بس ذرا تھوڑا سا آپ ٹون ڈاؤن کریں چیزوں کو لوگ ای پہ رکھیں تو ٹھیک ہے آپ اپنا مدہ بیان کریں آپ اپنا جو آپ کا ایک صحیح معنوں میں جس چیز کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں وہ کریں لیکن ایک طریقے کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بین بین رکھتے ہوئے باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہیں اور جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں میں تو یقین مانئے ابھی بھی اتنا کوئی پوزٹیف ہوں پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک وائب آتی ہے کہ یار شاید کوئی بہت اچھا ہونے کو جا رہا ہے یا چلا جائے گا الٹیمیٹلی اللہ کرے گا اس ملک کی میرا خیال ہے حفاظت کا اللہ میں شاید خود ذمہ لیا ہوئے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی but it will take time تھوڑا سا time لگے گا آپ صبر سے کام لیں جو کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا اس میں مسلط ہے یہ کیا چیز ہے بہرحال وہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہوں گی بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی بربریت ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ جو بلی ہے نا اس بیگ سے باہر آ جائے گی کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں کل پرسوں سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا سورس کیا ہے کمانڈ کہاں سے آتی ہے یعنی دیکھیں نا یا کمانڈ بھی چھوڑ دیں یہ بھی یہ ذراحاش سا ورڈ ہے guidance ایک guideline ہوتی ہے جو ملت کے لیے قوم کے لیے state کے لیے ضروری ہوتی ہے اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہمیں یہ بہت جلدی واضح کر دینا چاہیے دوستوں کو جو اوپر بیٹھے ہیں power echelon میں ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ guidance یہاں سے آ رہی ہے اور یہ guidance یا guideline آپ نے follow کرنا یہ تھوڑے سے مسائل ہیں تھوڑے سے ambiguities ہیں جو اللہ کرے آنے والے دنوں میں دور ہو جائیں اچھا یہ بتائے گا کہ جو چل رہی ہیں کہ افتاب اقبال سب اپنی چیزیں بیچ کر گئے ہیں یہ تو بالکل fake ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے دیکھیں جی گاڑی ان کے پاس تھی اور دیکھیں اب جو شکین بندہ ہوتا ہے میں خود گاڑیوں کا بڑا شکین ہوں اور بندے males میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوتے ہیں یار ہر بندے کا right ہے اس کے پاس ایک گاڑی ہے چار سال سے تو وہ کیوں نہ model change کرے گا اللہ تعالی نے اس کو دیا اس کے دیئے میں سے وہ سلسلہ کر رہا ہے اس پہ دیکھیں آپ رائی کا پہاڑ بنا لینا جی گاڑیاں بیچ دیں یار ایک بندہ اپنا fleet change نہیں کرتا آپ بھی change کرتے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں سارے دوست کرتے ہیں یار اینڈ پرانی ہو گئی ہے وہ اب نیا model آ گیا اور یہ ہمیں نہ ایک کیڑا ہوتا ہے مردوں کو نا گاڑیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی کو change کرتا رہتا ہے بندہ اب ایک گاڑی جو میں بالکل یہ صحیح on record یہ بات کر رہا ہوں کہ چار سال ہو گئے ہیں ان کے پاس ایک گاڑی تھی اب چار سال پرانی گاڑی کے بعد چار سال کے بعد بہت سارے models change ہوئے modification آئی چیزیں ہوئیں وہ بھی شکین آدمی ہیں دل رکھتے ہیں وہ ان کا نہیں دل کرتا کہ یار ان کو نوے model دی لئی جائے یہ ہمارے ہاں چلتا ہے یہ گاڑی ڈال لو یہ پیسے اتنے ڈال لو اچھا یار اب یہ گاڑی لے لو افلانی گاڑی لے لو تو یہ صرف اس حد تک ہے کہ گاڑی بیچی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی اور گاڑی لیں گے یہ کیا بات ہے جی گاڑیاں بیچ کے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں بالکل یہ غلط بیسلس ہی بات ہے اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ دو مہینے کا ان کا یہ پورا شڑیول ہے تو اس درمیان وہ کیا اس پہ working کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی اچھی offer آ جاتی ہے تو وہ پھر shift کر جائیں گے یا پھر دو ماہ بعد انہوں نے واپس ہی آنا ہے یہاں پہ میرا بھی سر question ہے ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں golden visa جو ہے وہ offer کی گئی ہے یہ پاکستان میں تو بڑے چند لوگ ہیں جن کے پاس جن کو یہ golden visa دیا گیا ہے اور بھارت میں شارو خان ہاں بہت سارے notable ہیں وہاں کے بہت بے شمار اب دو سوال ہیں سوالوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے ہمیں لگ رہا ہے جی میں پتہ نہیں میں کوئی press conference کرنے لگے ہیں اور ہم نہیں میں اوہ کچھ کہہ دینا جڑے لوگ شاید سننا چند دینا دیکھیں بات یہ ہے فراز کے سوال کی طرف پہلے آتے ہیں فراز نے کہا ہے کہ کچھ ایسا امکانات ہیں کہ انہیں وہاں پہ کوئی بڑا عوضہ یا کوئی بڑی دیکھیں ایک ہوتا ہے عوضہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپورچنیٹی بزنس اپورچنیٹی ہوتا ہے عوضہ تو اب UAE یا UK میں کوئی prime minister بنانے سے تو رہے ان کو ان کا کام ہے میڈیا اور انہوں نے پچھلے کوئی مرخل پچیس تیس سالوں سے کیا ہی یہی ہے اب میڈیا کے ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ان کو صحافی مانتے ہی نہیں ہیں بس ان کی اپنی رائے ہے دیکھیں ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے میرے سے رائے لیں گے تو میں کہوں گا جی میں نے ان کو صحافت کرتے ہی دیکھا ہے یا ہمیں ڈانٹے دیکھا اور اس کے علاوہ میں نے کوئی وہ سلسلہ نہیں ان کا دیکھا صحافت ایسے میں نے دیکھی ہے کہ ایٹیز میں جب یہاں پہ مرہوم عارف نظامی صاحب نے نیشن سٹارٹ کیا تو ہی سٹارٹڈ آف ایس ای ریپورٹر آپ لوگ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں اور یقیناً آپ بھی ریپورٹنگ کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور وہ سارا تو ریپورٹنگ کی وہ جس نے پترکار جس کو بولا جاتا ہے جب پترکار ایک بندہ بنتا ہے تو یار وہاں سے ہی تو صحافت شروع ہوتی ہے خیر میں بات وہ ذرا طویل ہو گئی ہے آپ کی سوال کی طرف بھی آتا ہوں تو کچھ نہیں ہے بھائی جان وہ ہی اس سان آف سائل مٹی کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہے آپ نے پچھلے پندرہ سال سے ہم کے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں وہ باہر بہر والا ہم نے یہی پہ رہنا ہے یہی پہ کرنا ہے یہی ہمارے خواب ہیں جو ابھی شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں الحمدللہ کچھ اور ہیں وہ بھی ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں ایک پلیٹفارم باہر ان کو ملا ہے وہ پلیٹفارم ہوتا ہے ایک اپورچنٹی ہوتی ہے کہ یا چلو اب بھی یوکے جا رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے نورتھ امریکہ یو سٹیٹس میں بھی جائیں نیچے جو ہے اور کینیڈا بھی جائیں یوکے یو اے ای تو یہ دو کمہینے دھائی مہینے بھی لگ سکتے ہیں یہ اس کا پروسس ہے تو اس کے بعد انہوں نے آنا ہے اب آتے ہیں جناب گولڈن ویزا کی طرف بالکل نو ڈاؤٹ گولڈن ویزا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے another feeder in the cap I must say کہ وہ واقعی نوٹیبلز کو دیا جاتا ہے اور وہ آفتاب صاحب کو دیا ہے انہوں نے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک elevation ہوتی ہے recognition ہوتی ہے آپ کسی بھی ملک کے شہری کو جب recognize کرتی ہے کوئی دوسری گورنمنٹ یا دوسرے ممالک چیز دیتے تھے کوئی کہتے ہیں یار ہم آپ کو یہ ایک چیز offer کرتے ہیں but that doesn't mean کہ انس کو کوئی second citizenship مل گئی ہے وہ سارا وہ ایک free entry ہوتی ہے وہ جب چاہیں آ جائیں جب چاہیں چلے جائیں تو وہ سارا تو یہ صرف ایک ہے باقی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ mostly Indians کے پاس وہ ہے انڈیا میں جو بہت سارے مشاہیر ہیں جو نوٹیبلز ہیں ان کے پاس ہے پاکستان میں بھی بیشمار لوگوں کے پاس ہوگا یقینی طور پر تو آفتاب اقبال صاحب بھی ان میں ایک ہیں سارے صاحب میرا question یہ ہے کہ جب سے آفتاب اقبال صاحب آہ واہ ہوئے جب نے کمشدہ ہوئے اور اس کے بعد بازیاب ہوئے اس کے بعد ایک انہوں نے پرگرام میں صرف ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جے جے اور انہوں نے اپنی feeling کا اظہار جے جے اب جو وجہ وجہ ایک مشدگی تھی وہ جو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے ساتھ اچھی دوستی ان کے پروگرام یا ان کے نظریے کہ اپنا نظریہ بتانا جی جی میں نے یہ پوشنا تھا کہ کیا عمران خان نے کوئی رابطہ کیا کیوں گئے تو وہ نہیں کی وجہ سے جی جی تو کیا انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کچھ بات چیت کی یا افتاب صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی دیکھیں آپ کا سوال میں جو ایک پہلی جو لائن تھی نا کہ ان کو اغوا کیا گیا اللہ دا باستا جی کوئی ہے جی اگلان نہا کوئی آرہ اغوا کوئی نہیں وہ بارحل ایک ایم پیو تھری غالبن اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا حراست میں لیا اور انہوں نے اپنے نیکس جو پروگرام ایک بی لاغ بھی کیا غالبن اور اپنے شو میں یہ کہا ہے کہ مجھے کسی نے بھی مسٹریٹ نہیں کیا اور مجھے حیرت کی اس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو اب آپ نام بھی لے رہے ہیں کیونکہ وہ تو ہمیں میرے خیال نام لینے کی بھی ممانت ہے غالبن اچھا الیکٹرانک میڈیا ہے چونکہ دکھی میڈیا ہے ذرا تھوڑا سا نیچے اس کی خیر چل جاتا ہے یہ تو ہم بھی قاسم کے اببا کہنے لگے تھے تو خان صاحب نے نہیں میرا خیال ہے ان کی کوئی ملاقات کوئی ملاقات نہیں ہے انہوں نے ذکر کیا تھا وہ اپنا شو کرتا ہے وہ سارا اس طرح کر کے تو اس حد تک ہے باقی کوئی ایسی افیلیشن وہ نہ تھی نہ ہے کوئی اس طرح کی ہاں لائیکنگ ڈس لائیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر بندے کا ایک بنیادی یار ایک ایک بیسک رائٹ ہے میں فراز اگر مجھے اچھا لگتا تو میں کہوں گا یار یہ شاکر یہ فراز مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یا مجھے شاکر یہ آپ کے اپنے درجے بنائے ہوتے ہیں اپنی لائیکنگ کے تو اب دیکھو نا یار باہر ایسے نہیں ہوتا اب وہ پتہ نہیں پچیس سال تیس سال ایک بندہ اندر رہ کے آیا نیلسن منڈیلا تو لوگ اب کہیں گے پورا ویسٹ اس کو مان گیا تھا تو اس کو جو دوسری قوتیں تھیں پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں کو جی یہ نیلسن منڈیلا جن لوگوں نے اس کو اندر کروائے رکھا وہاں پہ ساؤتھ ایفریقہ میں تو وہ تو ایسی ہے کہ وہ ان کو بھی پکڑ لیں سب کو یہ میز لائیکنگ ڈس لائیکنگ پہ نہیں کوئی اس طرح کا ہوتا کچھ اگین جیسے میں پہلے میں نے ارس کی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی یقینی طور پر یہ لگا ہوگا کہ جناب یہ کوئی تھوڑا سا زیادہ ہی تیلٹ ہو رہے ہیں کیونکہ صحافی آپ لوگ صحافی ہیں تیلٹ ہوتا ہے بارحال ہوتا ہے ہر صحافی کا کسی نہ کسی جماعت کی طرف کسی نہ کسی شخصیت کی طرف یقینی عمر ہے کہ اس کا تیلٹ ہوتا ہے but you don't you should not raise slogans کہ آپ جب slogans raise کر لیں تو پھر اپلیٹیسائز ہو جاتے ہیں اچھا یہ بتا دیں کہ جیسے آپ میڈیا سیٹی کی بات کر رہے ہیں دبائی میں تو وہاں پر تم نے دیکھا ہے کہ انڈین فلمز کہ وہاں پر پرموشنز ہوتی ہیں وہاں پر انڈین سٹارز آتے ہیں افتاب صاحب کا بھی انڈیا میں جیسے کپل شرما کے ساتھ وہ بتاتے ہیں بڑا اچھا تعلق ہے تو ایسے کوئی امکانات ہیں کہ انڈینز کے ساتھ کوئی کلیبوریشن سے وہاں پر کوئی شو ہو کپل شرما بھی ہمیں افتاب صاحب کے شو میں نظر آئیں کوئی ایسی چیزیں ورکنگ پہ ہیں امکانات ہیں سے پوچھے کیونکہ یہاں پر آپ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ کی فورن پولیسی آڑے آتی ہے جو یہاں ہم بیٹھے ہمیں شاید نہ پتا اچھا جی کپل شرما نے کہا تو پاگلوں کی طرح جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں ہو سکتا ہے ہمارا فورن آفیس اس بات پر ہمیں تنبیہ کرے وہ ساری دیکھ کے کریں گے جو بھی ہوگا یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے یہ انٹرویو سے پہلے بھی کہ وہ ایک فری ورلڈ ہے دبائی ایسا ہے کہ ہر باند باند کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ایک میٹرو پلیٹن بھی ہے کاسمو پلیٹن بھی ہے وہاں پہ ہر طرح کا بندہ آتا ہے ہر نیشن سے آتا ہے جڑا ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو لیکن بندے نے اپنے بارال حدودوں کے یود بھی دیکھنی ہیں اگر ہمیں ہماری فورن پالسی پرمیٹ کرے گی کوئی بھی اس طرح کے کام میں تو ہم ضرور کریں گے جیسے ہوتا ہے خیر سگالی ہوتا ہے چلو یار دو قوموں میں دو ملکوں میں اگر اچھا ایک تاثر بنتا ہے کسی بھی کوشش سے تو وہ کریں گے اگر نہیں بنتا ہوا تو وہ بلکل نہیں کریں گے بلکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ سار آپ نے تمام جو افواہیں تھیں اس پر بڑا تفصیلی ہمیں اگاہ کیا آپ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں فلوت کلے ہمیں اجازت دیئے اللہ حافظ